آج دو بڑی اہم خبروں سے آغاز کریں گے ویسے تو آج کابینہ بھی بنی ہے کابینہ میں آگے جا کے اس پر بات کرتے ہیں آرمی چیف کا جڑا والے واقعے کے حوالے سے ایک بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے میں پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور پھر آگے بڑھتے ہیں آرمی چیف کا بیان یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک اور مکمل طور پر ناقابل برداشت واقع ہے اقلیتوں کے خلاف بالخصوص ادم برداشت انتہائی رویہ کے واقعات کی گنجائش نہیں تمام شہری بلا تفریق مذہب جنس ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ایسے جرائم کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور پھر وہ سچ اور جھوٹ کے فرقہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے آرمی چیف کا بیان جو اقلیتوں کے حوالے سے بڑا تگڑا بیان ہے یہاں اس کی ایک بیگرانڈ کے طور پر کچھ چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں مذہب کے نام کے اوپر منافرت پھلانا ایک دوسرے کو خلاف اس طرح کی کاروائی کرنا کسی کی عقیدے کو چیلنج کرنا اس نے پاکستانی سیاست پاکستانی معاشرے پاکستان کی یک جہتی کو بہت نقصان پہنچایا کچھ پاکستان میں جہادے افغانستان کے دنوں سے یہ جو مسلح جتھے جیش لشکر سپا اور پتہ نہیں کس کس نام سے یہ گروپس بن جاتے ہیں یہ آدم برداشت کا جذبہ ان لوگوں نے پیدا کیا مذہب کے نام کے اوپر ایکسپلوائٹیشن کی اپنی اپنی دکانداریاں چمکانے کی خاطر کوئی کسی طرح کا نعرہ لگا دیتا ہے کوئی مذہب کے نام کے اوپر کسی طرح کی بات کر دیتا ہے لیکن وہ اپنے مفادات کی خاطر مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں پاکستان کو بحثیت قوم ایسے لوگوں سے بچنا پڑے گا جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کی خاطر اسی طریقے سے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمارا آئین دیتا ہے کانسٹیوشن دیتا ہے اگر اس کے اندر کوئی توہین و میز رویہ کسی کا ہے اس کی سزا کا تائین بھی ہمارا آئین اور ہمارا قانون کرتا ہے کسی انڈیویجول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسٹال انگیزی کریں یا آگ لگا دیں میں پروگرام میں آگے چل کے اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا بھی کہ یہ ایک تسلسلہ اس طرح کے واقعات کا ہمیں اس کو توڑنا ہے اور کچلنا ہے اس رویہ کو دوسرا آج الیکشن کمیشن کا سب سے جو بڑی خبر ہے آج کی وہ تو الیکشن کمیشن کا بیان ہے جس دن کیر ٹیکر سیٹ اپ بننے کا آغاز ہوا تھا اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتخابات مارچ میں سینٹ الیکشن ہے اس کے قریب قریب جا کے ہوں گے چھ مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ آئے گا جو آئینے پاکستان ہے وہ ساٹھ روز اور نوے روز قدغان ہے اس کی سامنیوں کی مدت پوری ہو جائے تو ساٹھ روز اور اگر آپ ایک روز بھی پہلے ڈیزول کر دیں تو نائنٹی روز لیکن ابھی آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات نوے دن کے اندر نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے نئی ہلکہ بندیوں سے متعلق شیڈول کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا ڈیجیل مردم شماری کے سرکاری اشاعت کے نتائج کے مطابق نئی ہلکہ بندیاں کرنے کا فیصلہ ہلکہ بندیوں کا کام تقریباً چار ماہ میں مکمل ہوگا الیکشن کمیشن نے پرانی ہلکہ بندیوں کو فریز کر دیا ہے ہلکہ بندیوں کی حتمی اشاعت چودہ دسمبر دوہزار تئیس کو ہوگی تو چودہ دسمبر سے آپ دو ماہ چاون دن بنتے ہیں وہ الیکشن کمپین کا ٹائم اس کو لگا لیں تو یہ میڈ فیبر کے بعد فروری کے وست کے بعد کسی بھی وقت پاکستان میں انتخابات کا انقاد ہو سکتا ہے اس سے پہلے ممکن نہیں ہے آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سابق وزیردہ اقلاعاللہ خان اور پاکستان مسلمک نواز کے سینئر آرمہ رانہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پہلے تو جڑا والے واقعے کی اوپر یہ آپ سے بھی کومنٹ لے لوں ایسے لوگوں کو ایسی تنظیموں کو ایر ایسے اناثر کو جو اس طرح کی اشتال انگیزی کرتے ہیں ان کا مکمل طور پر پورے پاکستان سے وجود ختم کرنا پڑے گا جو داخلی طور پر ہمیں کمزور کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے دیکھیں جڑا والے کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن جب آپ اس کو انیلائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کسی تنظیم نے یا کسی لیڈر نے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو اس نے فائدہ اس وقت اٹھایا جب وہاں پہ موب اکٹھا ہو گیا اور جو موب منٹیلٹی ہے وہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں شوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی وہ ساری پکچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ چودہ پندرہ سولہ سال بیس سال کے بچے ہیں انہیں میرا خیال ہے کہ صحیح طور پہ یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے تو وہ ایک یعنی منٹیلٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ جی بس یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے نتیجے میں ہم نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے تو یہ جو ایک صورت ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اور قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیانیاں اس انداز سے جو ہے وہ اس کو سامنے لانا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی اور جو ہے وہ ایک پبلک اٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں سے ذہنوں سے جو ہے وہ مائنس ہوں اور ایک مصبت سو جو ہے وہ پروان چڑے اور اس کے اوپر جو ہے جو نوجوانوں کی ذہن سازی میں بعض تنظیموں کا رول ہے بہت کوئسٹینیبل ہے اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر آپ کا نیشنل ایکشن پلان نے رستے میں ہی آکے بریک لگا دیتی آپ کا نیشنل ایکشن پلان اگر آگے چلتا تو بہت سارے ایسی تنظیموں کا وجود پاکستان سے مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے تھا فورس شیڈیول کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آکے مذہب کے اپنی مفادات کے مطابق اپنی تعریف وضع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انفورس کر رہے ہوتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر جس کی کنجائش ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں کے اپنے روئیے ہماری اپنی اپروچ جو تھی اس معاملے میں بہت منفی رہی ہے گوجرا کا واقعہ بشانتی نگر کا واقعہ سری لنکن وہ مینجر کا واقعہ خود پاکستان اپنے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جو کو واقعات ہو رہے ہیں اگر ہم کبھی کسی ایک سٹیج پر بھی آنکھیں کھول لیتے تو ہمیں اس کو روکنے میں بڑی مدد ملتی میں آپ کی مکمل گفتگو کا آپ کے ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ میں اس کو اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں اس کی تائید کرتا ہوں اور اس تائید کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنے کی ضرور جسارت کروں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رویے جو ہیں یہ ان کے اوپر کوئی یکترفہ اثرات نہیں ہوتے جب قرآن پاک کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی ہے اور اس یعنی جو ہے وہ بے حرمتی کو اس یعنی جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی عمل ہوتا ہے اور اس عمل کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا جاتا بلکہ اسے جو ہے وہ تحریر اور تقریر کی ازادی کے طور پر لے جاتا ہے اس کے جو ہے وہ اگینسٹ یہاں پہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی مضامت کرتی ہے سیاسی جماعتیں بھی اس کی مضامت کرتی ہیں پھر تمام لوگ اس کے جروس نکالتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمپین چلتی ہے تو وہ کمپین جو ہے اس میں جو غم و غصہ جنم لیتا ہے وہ غم و غصہ جو ہے اور وہ جو ایک یعنی بیانیاں بنتا ہے ایک سوج بنتی ہے وہ بھی پھر ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں کو خرابی کی طرف لے جانے میں جو ہے وہ مددگار اور موابن ثابت ہوتی ہے یعنی یہ ساری چیزیں جا ہولیسٹک لی آپ کو اس پورے پہلو پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جیزہ لینا ہو پاکستان کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موازن محبت ہے ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جیسے فائنیلٹی آف ڈی پروفیٹ ہڈ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا لیکن ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے واقعات کی مضمت کریں اور گھر میں آگ لگے تو کہیں کہ نہیں ڈینمارک میں ہوا تھا اس لئے پاکستان میں ہو گیا یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے نہیں 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 ایسا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈینمارک کے یا دوسرے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو غم و غصہ یہاں پہ پایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غم و غصہ جو ہے وہ لوگوں کی ذہنوں پہ اثر نہیں رکھتا یقین ہے اس کو آپ کس طرح سے محب کر دیں گے تو پھر ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کی اس کی سزا پوری دنیا میں دیکھیں معاملہ یہ ہے نہیں سن لے نا کل کی کل کی جو ہے وہ پوری دنیا مضمت کر رہی ہے نا جنب والے کے واقعات کی میں اس سے متفق ہوں قابل مضمت ہے مضمت ہونی چاہیے